Welcome to Government Jobs for your YouTube channel میں ہوں روحیت اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے National Institute of Electronics and Information Technology شملا ہماشل پردیش میں ہونے والی برتیوں کے بارے میں اس برتی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی دکھ ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماشل پردیش کے سرکاری نوکریوں کی جانکاری سب سے پہلے ملتی رہے تو بات کرتے ہیں آج کی جاب نوٹیفیکیشن کے بارے میں پدوں پر برتیاں ہونے والی ہے اس میں Technical Officer, Project Manager, Junior Research Fellow, Accountant اور Junior Accountant کے ایک ایک پد بھرے جائیں گے اس کے لیے آپ کا انٹرویو ہوگا 17 دسمبر 2019 کو اور یہاں پر ایک اور پد بھرا جائے گا جو کی رہنے والا ہے Junior Engineer کا اس کا جو انٹرویو ہے وہ الگ سے 2 جنوری 2020 کو لیا جائے گا یہاں پر کچھ اور پد بھی رہنے والے ہیں جس میں Governance and Change Management Specialist کا ایک پد بھرا جائے گا Procurement Specialist کا بھی یہاں پر ایک پد بھرا جائے گا State Mission Manager کا ایک پد بھرا جائے گا State Mission Manager Skill کا بھی یہاں پر ایک پد بھرا جائے گا MIS Specialist کا ایک پد بھرا جائے گا Urban Planner یا Civil Engineering کا بھی یہاں پر ایک پد بھرا جائے گا Sanitary Supervisor اور District Coordinator کے بھی یہاں پر ایک ایک پد بھرے جائیں گے ان پدوں کے لیے جو الگ سے انٹرویو ہوگا وہ ہوگا 20 دسمبر 2019 کو تو اب یہاں پر چیک کرتے ہیں کی Official Notification میں کیا کیا مانگا ہے آپ لوگوں سے eligibility criteria اور salary ساتھ میں آپ کا posting place کیا رہنے والا ہے اس کے بارے بات کرنے سے پہلے آپ اگر ہماشل پردیش کے کسی بھی competitive examination کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ پریکشہ application کو جرور انسٹال کر لیجے گا چاہے آپ پیزیٹی کی تیاری کر رہے ہو تیزیٹی کی تیاری کر رہے ہو یا آپ کر رہے ہو آگامی پولیس بھرتی کی تیاری تو آپ اس پریکشہ application کو جرور انسٹال کر لیجے گا یہاں سے آپ کو study material کے ساتھ mock test کی series بھی ملے گی جس میں اگر آپ buy کرنا چاہتے ہو کوئی بھی test series کو تو آپ مارا promo code governmentjob40 use کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو 40% کا discount مل جائے گا application کا link آپ کو مل جائے گا description میں تو بات کرتے ہیں یہاں پر eligibility criteria کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں district coordinator کی تو اس کے لیے آپ کے پاس master degree in management یا social science میں ہونی چاہیے at least 50% marks اور یہاں پر آپ کی جو salary رہے گی وہ رہے گی 35,000 per month ساتھ میں یہاں آپ کے پاس 3 سال کا experience بھی ہونا چاہیے any of the skill development project میں next یہاں پر ہے junior engineer اس کے لیے آپ کے پاس degree in civil engineering یا اس کے equivalent degree ہونی چاہیے ساتھ میں 2 سال کا experience ہونا چاہیے in the field of civil engineering یہاں پر آپ کا جو salary رہے گی وہ رہے گی 25,000 per month technical officer کے لیے آپ first class b.tech مطلب کہ آپ کی degree first class میں ہونی چاہیے b.tech کی b.e. electronic and instrumentation یا electronic and communication ساتھ میں 3 سے 4 سال کا آپ کے پاس experience ہونا چاہیے in testing اور یہاں پر آپ کی salary رہے گی 25,000 per month اس کے بعد یہاں پر project manager اس کے لیے آپ b.tech ہونے چاہیے c.e.c.e. یا c.e.it with minimum 1 year experience in project management یا آپ m.c.e. ہونے چاہیے ایک سال کا آپ کے پاس software development کا experience ہونا چاہیے salary یہاں پر رہنے والے 22,000 per month اس کے بعد یہاں پر JRF مطلب کہ junior research fellow اس کے لیے آپ first class b.tech یا b.e. electronic b.2 سے 3 year کا experience مانگا گیا ہے in the testing میں اور salary آپ کے لیے 15,000 per month accounts میں یہاں پر آپ become ہونے چاہیے اور یہاں پر آپ کے پاس 5 ورشوں کا experience سے post رہنے والے governance and change management میں اس کے لیے آپ کے پاس p.c. degree ہونے چاہیے in management experience ہیں پر 3 سال کا ہونا چاہیے salary انہوں نے نہیں بتایا آپ salary بہت اچھی یہاں پر دیکھ جائے گی procurement specialist کے لیے پر p.c. degree in accounting یا finance state mission manager کے لیے آپ کے پاس 2 سال کا full time post graduation diploma مطلب کہ آپ کے پاس MBA ho na چاہیے state mission manager کے لیے اور 5 ورش experience ho na چاہیے state mission manager کے لیے آپ کے پاس 2 سال کا MBA degree ho چاہیے اور 7 5 ورش experience ho na چاہیے MIS specialist کے لیے آپ MC یا PC DC ho چاہیے ساتھ میں 3 سے 5 سال کا experience ho چاہیے urban planner کے لیے post graduate degree in urban planning and regional planning and geography کم سے 3 سال کا experience آپ کے پاس ہو چاہیے next tiya پر آپ municipal یا civil engineering کا post graduate or graduate degree in engineering plus 3 year experience last tiya sanitary supervisor 10 or 12 pass چاہیے 7 اپ پاس 1 year diploma in environmental management education تو یہ رہی آج کی job notification ملتیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ دبتے کے